بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزوز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم جانوروں کو کون پسند نہیں کرتا یقیناً آپ کو بھی کسی نہ کسی جانور کے ساتھ محبت ضرور ہوگی بعض لوگ تو ان جانوروں یا پرندوں کو اپنے خاندان کا حصہ بھی بنا لیتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں حتیٰ کہ بعض تو ان کے ساتھ سوتے بھی ہیں ایک عام بلی یا پھر کتے کے ساتھ ایک بستر پر سو جانا کچھ لوگوں کے لیے شاید کوئی بڑی بات نہ ہو لیکن یہ بات اکثر اوقات سامنے آتی رہتی ہے کہ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ عجیب و غریب جانوروں کو بھی گھر میں پالتے ہیں اور ان کو بھی بلکل ویسے ہی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے وہ ان کے گھر کی کوئی معصوم بلی یا پھر کوئی پرندہ ہوں ایسی ہی اس لڑکی کی بھی داستان ہے لیکن اس کی کہانی ایک خوفناک خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے بے شک آپ اپنے پالتو جانور پر کتنی پیار و محبت کیوں نہ لٹھا لیں وہ جانور جو کہ جنگل میں رہتے ہیں وہ اکثر اوقات اپنی اصلیت دکھا ہی دیتے ہیں اور ایسا ہی کچھ اس لڑکی کے ساتھ بھی ہوا جو کہ ہر رات ایک ہی بیٹ پر اپنے سام کے ساتھ سوتی رہی لیکن پھر جو ہوا اسے دیکھ کر شاید ہی کوئی انسان دوبارہ سام کو پالتو جانور کے طور پر رکھنے کی بے کوفی کرے اور آج کی ویڈیو میں اسی بارے میں ہم ناظرین کو اگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے کی ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ناظرین اگرامی کہانی کی بجدہ تب سے ہوتی ہے جب یہ لڑکی ایک پالتو جانور کو گھر لانے کا فیصلہ کرتی ہے چونکہ یہ لڑکی خود کو بے حد یونیک اور خاص سمجھتی تھی اس لئے وہ پالتو جانور کے طور پر بھی کوئی بلی، کتہ یا توتہ گھر نہیں لانا چاہتی تھی وہ کچھ انتہائی خاص چاہتی تھی اس لڑکی نے ایسے عجیب و غریب پالتو جانوروں کے بارے میں بہت پڑا اور انٹرنیٹ پر تقریباً ہر اس شخص کی ویڈیو دیکھیں جس نے شیر، بھالو، ریچ یا پھر آج دہا گھر میں پال رکھا تھا آخر کار اس عورت نے ایک بڑے سامپ کو گھر میں لانے کا فیصلہ کر لیا یہ عورت اپنے سامپ سے بے حد محبت کرتی تھی اور وہ جدر بھی جاتی اس سامپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی حتیٰ کہ یہ دونوں اکٹھے سوتے بھی تھے یہ عجیب جو تقریباً سولہ فٹ کا تھا ہر رات اس لڑکی کی گرد لپٹ جاتا اور تقریباً اس کے سارے جسم کو ڈھک لیتا اور یوں یہ دونوں سو جاتے جلد ہی یہ کام دونوں کی عادت بن گئی اور اب اس عورت کو نین نہیں آتی تھی اگر اس کا پسندیدہ عجدہہ اس کے ساتھ نہ ہوتا اس کے دوست اور اشتداروں نے اپنی حیرت اور ڈھر کو اس سے نہ چھپایا کیونکہ ان کے لئے ایک سولہ فٹ عجدہے کا ایک انسان کے ساتھ سونا نارمل بات نہیں تھی ان نے اس لڑکی کو بارہا سمجھایا کہ تمہیں یہ سامپ نقصان پہنچا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ تمہیں مارنے کی کوشش کرے لیکن وہ ہمیشہ ان کی باتوں کے جواب میں مسکرہ دیتی اور ہنستے ہنستے کہتی کہ یہ سامپ تو میرا دوست ہے دوستوں نے بھی اسے کہنا چھوڑ دیا تھا لیکن ایک بار اس لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے پالتو سامپ کا وزن کافی حد تک کم ہو گیا ہے اس لڑکی نے غور سے یہ بات نوٹ کرنا شروع کر دی کہ یہ سامپ کتنا کھاتا ہے اور تب جا کر اسے سمجھ آئی کہ یہ سامپ تو دن میں اب کچھ خاص نہیں کھاتا ابھی کچھ دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اس سامپ نے مکمل طور پر کھانا ہی بند کر دیا بعض آئی دھے کھانا کھائے بغیر ایک مہینے سے بھی زیادہ عرصہ گزار سکتے ہیں لیکن اس لڑکی کے حساب کے مطابق اس کے پالتو آئی دھے کی اس بھوک ہڑتال کو اب تقریباً ہڑائی ماہ ہو چکے تھے اس نے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور اس کی مالکین کو بہت پریشانی لاحق تھی وہ یہ بات سوچ کر بہت پریشان ہو رہی تھی کہ وہ کیا کرے گی اگر اس کا پسندیدہ ترین سامپ کھانا نہیں شروع کرتا کیونکہ یوں اس کی موت یقینی تھی خوش قسمتی سے یہ جانوروں کا ڈاکٹر اپنے پیشے کا ماہر تھا اور اس نے فوراں سے ڈھونڈ نکالا کہ اس سامپ کے ساتھ اصل مسئلہ ہے کیا جب اس کو پتا جالا کہ یہ لڑکی اس سامپ کے ساتھ سوتی ہے تو اس ڈاکٹر نے اس عورت کو یہ خوفناک خبر دی اس نے اسے بتایا کہ اس سامپ نے کھانے سے اس لئے انکار کیا کیونکہ یہ ایک بہت بڑے کھانے کی تیاری کر رہا ہے ایک انسان کے ساتھ اتنا زیادہ وقت گزارنے کے باوجود اس سامپ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اس مالکن کو ہی کھا سکتا ہے چونکہ ایک انسان ایک بڑا شکار ہوتا ہے اس ورے سے سامپ کو کم از کم کئی مہینوں تک بھوکا رہنا تھا تاکہ وہ اس بڑے کھانے کو کھانے کیلئے تیار ہو سکے اس کی مالکن نے یہ بھی بتایا کہ اگر اس کو اس ڈاکٹر کی مدد نہ ملتی تو وہ کب کی اپنے اس عیدہی کا نوالہ بن چکی ہوتی اور این ممکن تھا کہ عیدہہ نین میں ہی اس کو دبوش لیتا تب جا کر اس عورت کو معاملے کی نزاکت سمجھ آئی اور اب اس کو اپنے دوستوں کے تمام تر الفاظ یاد آ رہے تھے آج تک اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا یہ پیٹ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن اس کو کیا بتا تھا کہ وہ تو اس کو ہی کھانے کی تیاریوں میں لگا ہے یقیناً یہ کہانی ان تمام لوگوں کے لئے ایک تنبی ہے جو کہ یہ بات سوچتے ہیں کہ ان کے جنگلی پالتو جانور نے ان کو آج تک نقصان نہیں پہنچایا تو آگے بھی نہیں پہنچائے گا مزید نئے ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لئے سگرین پر آنے والے لنک پر کلک کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ